ہلو دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان گریب نواز یونانی کلینک اینڈ ہجاما سینٹر موئی کازیان بہیڑی بریلی اتر پردے سے آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر زیشان اے ایس امید کرتا ہوں آپ سب ہی خرید سے ہوں گے ہماری ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر کے ضرور فائدہ پہنچاتے ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کروں گا خمیرہ آبرشم شیرہ اناب والا بہت بڑا نام ہے اس دوا کا یہ دیکھئے میرے پاس خمیرہ آبرشم شیرہ اناب والا ہے یہ ایک کلاسیکل میڈیسن ہے اور یونانی فارمیسی کی تقلیم سبھی کمپنیاں یا بہت ساری کمپنیاں اس خمیرے کو بناتی ہیں اور یونانی میڈیکل اسٹور پر آپ اس کو آسانی سے خرید بھی سکتے ہیں یا ضرورت پڑھنے پر آپ ہم سے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں دوستو آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا اتنا بڑا نام کیوں رکھا گیا اس سے کیا کیا فائدے ہیں کون کون سے مرض میں اس کا استعمال کرا کر کے اس مرض کو جڑ سے ختم کیا سکتا ہے اس کے بعد کون کون سی دوائیں اس میں شامل کی گئی ہیں کیسے بنایا جائے گا ڈوز مدار خورات کتنی ہیں اور ساتھ میں اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے دوستو میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں پاس میں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ جب آپ نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہج جائے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اور آپ ویڈیو دیکھ کر کے پہلے فائدہ اٹھا لیں تو آپ بات کریں گے ہم سب سے پہلے کہ اس کا اتنا بڑا نام کیوں رکھا گیا خمیرہ آبرشم شیرہ اناب والا خمیرہ جو ہے ایک ماجون کی قسم ہوتی ہے جس میں دباؤں کو بہت زیادہ گھوٹا جاتا ہے تاکہ اس میں خمیر پیدا ہو جائے ایسا لگنے لگے کہ اس کا کلر بدل گیا تو وہ خمیرہ قسم ہوتی ہے آبرشم شیرہ اناب اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آبرشم جو ہے وہ جوزے خاص کے طور پر شامل کیا گیا ساتھ میں اناب جو ہے اس کا شیرہ بھی جوزے خاص کے طور پر شامل کیا گیا ہے اس لیے اس کا نام خمیرہ آبرشم شیرہ اناب والا رکھا گیا ٹھیک ہے یہ تو اس کی وجہ کی بات وجہ تسمیہ کی بات ہوئی کہ اس بڑا نام کیوں رکھا گیا اب ہم بات کر رہی ہیں کہ اس کے کیا کیا فنکشن ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مقوی دماغ ہے برین ٹونک ہے مطلب دماغ کو طاقت دینے والی دوا ہے اس کے بعد یہ مقوی میدہ ہے میدے کو بھی طاقت دینے کے لیے اس خمیرے کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے ساتھ ساتھ میں فائدے بھی بتاتے چلوں فائدے کے ساتھ ساتھ استعمال بھی بتاتے چلوں جن لوگوں کا دماغ اور دل دونوں ہی کمزور رہتے ہیں کیونکہ دل کو طاقت بھی دیتا ہے عبریشم جو ہے وہ دل اور دماغ دونوں کو طاقت دینے والی دوا ہوتی ہے تو اس میں عبریشم جزے خاص اور بھی کئی ساجی دوا ہیں جو آگے چل کے میں بتاؤں گا تو دل اور دماغ جن لوگوں کمزور ہوتے ہیں گھبرات رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہر سمیں ڈرے ڈرے سے محسوس رہتے ہیں یا کوئی خبر سنی ہو فوراں ڈر گئے یا پالپیٹیشن ہونے لگا گھبرات ہونے لگی بے چینی ہونے لگی سر میں چکر آنے لگے ویکنیس بہت زیادہ ہے دماغ میں تو وہ لوگ اس کا استعمال کریں ان لوگوں کے لیے یہ خمیرہ بہت زیادہ مفید ہے جن لوگوں کا میدہ کمزور رہتا ہے ان کا حازمہ جو ہے درست نہیں جاتا کبھی قبض کی شکایت تو کبھی دست کی شکایت عجیب عجیب سے پریشانیاں رہتی ہیں میدے کی کمزوری کی وجہ سے تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں اس پریشانی کو بھی یہ دور کرتا ہے اس کے بعد اس کا ایک فانشن یہ ہے کہ دعفع سوال ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انٹی کف مطلب جن لوگوں میں خانسی کی شکایت اور پرانی خانسی تازر ہے تب بھی استعمال کر سکتے لیکن جن لوگوں میں پرانی خانسی ہے جو آسانی سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے وہ لوگ اس کا استعمال کریں ان لوگوں کے لیے بھی یہ اخمیرہ بہت زیادہ مفید ہے اس کا ایک فانشن یہ بھی ہے کہ جن لوگوں میں تی بی کی شکایت ہے کیونکہ دعفع دکھ اور سل بھی ہے مطلب جن لوگوں میں ٹی بی ٹوبر کلوسیس کی شکایت ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ شپیسلی بنایا بھی ان لوگوں کے لیے گیا ہے تاکہ ان کو بدن کو بھی طاقت ملے اور ساتھ میں ان کی خانسی اور ان کی جو ٹی بی کی شکایت ہے وہ بھی دور ہو جائے تو یہ ان لوگوں کے لیے تو خاص طور سے بنایا گیا ہے جو بلغمی مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر اس کے مزاج کی بات کریں تو اس میں کچھ دوائیں تو گرم ہیں کچھ دوائیں تھنڈی ہیں تو اس لیے ایسے تو میں ڈالیکٹ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ گرم مزاج کے یا تھنڈے مزاج کے لیکن اس کا جو کام ہے وہ تھنڈے مزاج کے لوگوں کے لیے زیادہ اچھا کام کرتی ہے حالانکہ گرم مزاج کے لوگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن تھنڈے جو مزاج کے لیے لوگ ہوتے ہیں سرد مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ فائدہ کرتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ مقوی بسر ہے مقوی بسر کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کو طاقت دینے والی دواء مقوی مطلب پاور دینا یا طاقت دینے والی بسر manière آنکھ کو تو آنکھوں کو طاقت دینے والی دواء بھی ہے جن لوگوں کے آنکھیں کمزور رہتے ہیں دماغی کمزوری کی وجہ سے آنکھیں کمزور ہیں یا کوئی اور پریشانی ہے تو آنکھوں کو طاقت دینے کے لئے ہمیں اس خمیرے کا استعمال کر سکتے ہیں اور بہتر بھی ہے اب بات آتی ہے کہ اس میں کون کون سی دوائیں شامل کی گئی ہیں تو دیکھیں دوستو اس میں جزے خاص کے طور پر آبرشم اور اناب شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی ساری دوائیں ہیں جو ایک بڑی سی لشٹ ہے جو مجھے دیکھ کر کے بتانی پڑے گی اور پھر آگے میں آپ کو اس کی ڈوز بتاؤں گا آبرشم خام مقررز لیا ہم نے خام کا مطلب تک کچھا مقررز کا مطلب تک کینچی سے کترا ہوا کٹا ہوا اس کے بعد اناب لیا اور برادہ سندل سفید برگے گاؤزبہ ترش انار شیری آبے بہی آبے سیب ستے لیمو امبر اشب نترون بنجاری سوڈیوم انجویڈ ہے پریوینشن کے لیے لیا جاتا ہے اور زافران موشک ارکے کیوڑا اور شکر اتنی ساری چیزیں اس میں ملائی جاتی ہیں اس کے بعد آپ بات کریں کہ اس کو کیسے بنائیں گے تو دیکھیں یہ بنانے کا طریقہ تو زیادہ تر وہ ماجون کے جیسا ہی ہے کچھ دوائیں اس میں جوشاندہ بنا لی جاتا ہے کچھ دوائوں کا پورڈر کر لی جاتا ہے اور سب کو ملا کر کے اتنا گھوٹا جاتا ہے کہ اس میں خمیر پیدا ہو جائے بس یہ الگ پہچان ہے باقی تو اس کو بنا کر کے دکھائیں گے کسی دن تب زیادہ سمجھ میں آئے گا ایسے سمجھ میں نہیں آتا ہے اگر ہم دوست کی بات کریں کہ کیا اس کی مقدار خوراک ہے تو تین سے چار پانچ گرام کے درمیان مطلب تقریباً اتنی آدھے چمت سے تھوڑا سا کم ہی لیں ایک دن میں دو بار صبح شام ارکے گاؤ زبان کے ساتھ میں لے سکتے ہیں وہ بھی اس کے لئے بہتر دوا ہے یا سادھا بھی آپ لے سکتے ہیں پانی یا دودھ کے ساتھ یہ تو ہوئی اس کے فائدے کی بات اور دوست کی بات اب اگر بات کریں کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو دیکھئے جن لوگوں کا مزاد زیادہ گرم ہے تو ان کو اگر ہم استعمال کراتے ہیں تو ہو سکتا ایک پرسنٹ گرمی کی شکایت بڑھ جائے اس سے زیادہ اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے لیکن جن لوگوں میں شگر کی شکایت ہے ڈائیبیٹیز ہے تو وہ لوگ ڈارکٹ استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے اندر شکر کا استعمال کر جاتا ہے تو یہ شکر کا استعمال کرنے سے شگر والے لوگوں کے لئے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے پھر بھی آپ کوئی بھی ہماری اس دوا کو استعمال کریں تو اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں ایسے ڈارک کبھی بھی اپنے گھر پہ کوئی بھی دوا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ انسانی صحت کا دارو مدار ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کے بعد ہی کسی یوٹیوب کی ہے کسی بھی دوا کو آپ بینہ ڈاکٹر کے پریسکرپشن کے لے رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں ایسے کبھی بھی استعمال نہ کریں تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئے ہوگی اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی بیماری کا علاج یونانی علاج آپ ہمارے ذریعے کرانا چاہتے ہیں گھر بیٹھے تو ہم آن لائن کنسلٹیشن کی سوویدہ ہے اور میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکرپشن میں بھی میں اپنا وارٹسپ نمبر دیتا ہوں اور سکرین پر بھی سامنگ دیکھ رہے ہیں یہ میرا وارٹسپ نمبر ہے آپ اس پر مجھے وارٹسپ پر لکھ کر کہ اپنے تمام پریشانیاں دے میں آپ کو آپ کا علاج بتا ہوں وہاں آپ کی فیس لگے گی لیکن بہت کم فیس ہوگی اس سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی دوا یا یہ دوا آپ خریدنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے مگانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیک کریں اس کی بھی سوویدہ کوریئر کے ذریعے ہے ہم آپ کے گھر تک پہنچا لیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اگر پہلی بار آئیں چینل پر تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی جانکاری اور ملتی نے آپ کو اور دوستو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کیسے لگی کوئی سوال ہے اس ویڈیو کے تعلق سے تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں میں سب کا جواب دیتا ہوں تو امیت کرتا ہوں ویڈیو آپ کو نے شیئر بھی کی ہوگی اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاو میں یاد رکھیں خدا حافظ